اسلام علیکم جی اس ویڈیو میں میں آپ کو بائنانس کو اپریٹ کرنا سکھاؤں گا کیونکہ کرپٹو کے مطلق جتنی بھی میں نے بیسک ویڈیوز بنائی ہیں ان میں سے بیسک کوئیسن ابھی بہت سے پوچھ رہے ہیں کہ یار اس کو اپریٹ کیسے کرنا ہے انویسمنٹ کیسے کرنی ہے تو ویسے تو میں نے آپ کو ایک ویڈیو الگ سے بنائی ہے کہ اگر آپ نے کرپٹو کرنسی میں انویسمنٹ کرنی ہے تو کون کون سی ویب سائٹس جو ہے وہ آپ کو یوز کرنی چاہیے پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو بلکہ یہ اوپر میں اس کا لنک دے دیتا ہوں آپ وہ لنک پہ کلک کر کے وہ ویڈیو لاس میں دیکھئے گا اب میں آپ کو کوئن بیس ڈاٹ کام ویب سائٹ نہیں دکھاؤں گا نہ ہی میں آپ کو بلوکچین ڈاٹ کام ویب سائٹ کے مطلق ہی ہیں اس کے اپلیکیشن سے مطلق گائیڈ کروں گا کیونکہ وہ بہت سیمپل ہے آپ وہاں پہ سائن اپ اپنے آپ کو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اکاؤن لاغ ان کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ نے جس کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے یعنی جو کرپٹو کرنسی بائے کرنی ہے اس کا والٹ اڈریس آٹومیٹک آپ کے اکاؤنٹ بنانے کے ساتھ ہی کریئٹ ہو جاتا ہے تو میں بائنانس کو اس وقت صرف فوکس کروں گا یہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے اس موبائل کو میں اپریٹ کرتا ہوں ساتھ ساتھ میں اس کو اپریٹ کر کے آپ کو یہ سائٹ پہ شاید ونڈو پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہو ساری میں آپ کو آپ کو دکھاتا ہوں فیلحال تو میں بائنانس پہ آل ایڈی سائن اپ ہو چکا ہوں امید کرتا ہوں کہ اکاؤنٹ بنانا آپ کو ایشو نہیں ہوگا کیونکہ یہ بیسک چیزیں ہیں جب بھی آپ سائن اپ کرتے ہیں کسی بھی جگہ جیسے گوگل پہ کرتے ہیں کسی بھی جگہ کرتے ہیں اتنی تو آپ کو بیسک نو ہونی چاہیے کمپیوٹر کو اپریٹ کرنے کی تو آپ نے آل ایڈی بائنانس کا اکاؤنٹ بنا لیا ہے اب بائنانس سے کس کس طریقے سے آپ ارن کر سکتے ہیں ابھی آپ کو میری سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں سب سے اوپر یہ ٹاپ پہ ایک تو میں سپارٹ کے اوپر ہوں اگر آپ تھوڑا یہ نیچے یہ باٹم رائٹ سائیڈ پہ والٹ کا بٹن ہے یہاں پہ میں آپ کلک کروں گا تو یہ میری سارے جتنا والٹ ہے اس کی ساری ڈیٹیل آجائے گی میرے سپارٹ میں کتنی میری ہے یہ ساری انویسمنٹ وغیرہ کتنے فنڈز میرے پڑے ہوئے ہیں میں صرف آپ کو ٹریڈنگ کا بتاتا ہوں کہ کیسے آپ فرز کالے چلے سب سے پہلے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ نے فرز کالے بیٹ کوئن کسی سے بائے کرنا ہے یعنی طریقہ کار تو یہی ہے نا کہ آپ بینک کے ذریعے تو پاکستان میں بائے نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے کسی نہ کسی دوسرے بندے سے بیٹ کوئن بائے کرنا ہے بینک کی آپ کو پرمیشن نہیں ہے بائنانس پہ آپ بینک کے ذریعے اگر آپ کر بھی لیں گے کارڈ کے ذریعے پیمٹس ڈیپاؤزٹ وغیرہ کر بھی لیں گے تو بینک آپ کے اکاؤنڈ کو بلوک کر دیں گے آپ کے سارے فنڈز فریز ہو جائیں گے جب تک پاکستانی حکومت اس میں کوئی ریگولیشنز نہیں کرتی ہیں آپ کو فسیلیٹیٹ نہیں کرتی ہیں تو آپ کو دوسرے جو بیٹ کوئن سیلرز ہیں انہی سے بیٹ کوئن لینے چاہیے اب آپ نے بائنانس میں فنڈز کو کیسے لینا ہے میں یہ نیچے آپ نے سکرین پہ میرے دیکھا ہوگا یہ والٹ پہ آیا ہوں یہاں پہ میں آ رہا ہوں سپورٹ پہ اور جیسی میں سپورٹ پہ آیا ہوں تو یہ ساری کرپٹو کرنسیز کی جتنی بائنانس میں لسٹیٹ کرپٹو کرنسیز ہیں ان کی یہ ساری لسٹ آ جائے گی ٹھیک ہے فرض کر لیں میں صرف کوئی بھی ایک کرنسی لے لیتا ہوں فرض کر لیں میں ریپل کو لے لیتا ہوں ریپل پہ آپ جیسی میں نے اس کو اوپن کیا سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے ڈیپوزٹ اور ویڈراؤول دو قسم کی آپشنز آ رہی ہیں اب اگر تو آپ نے ویڈراؤول کرنا ہے تو ویڈراؤول کے بٹن پہ پریس کرنا ہے لیکن چونکہ میں نے آپ کو ڈیپوزٹ سے مطلق گائیڈ کرنا چاہ رہا تو آپ نے یہ جو باٹم لیفٹ سائٹ پہ ڈیپوزٹ لکھا ہا رہا ہے بلیک کلر کا بٹن گری کلر کا بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسی آپ کلک کریں گے تو یہ آگے ایک میسیج آیا پلیز انٹر بوٹ ٹیگ اڈریس ریپل میں کیا ہوتا ہے کہ نورمالی جب آپ ایکسچینجز وغیرہ پہ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں سائن اپ کرتے ہیں تو وہ جو والٹ اڈریس ہوتا ہے وہ آپ کا اپنا پرائیویٹ والٹ اڈریس نہیں ہوتا بلکہ وہ ایکسچینج ویب سائٹ کا ہوتا ہے اس کیس میں بھی آپ دیکھیں یہ جو آپ کو بائنانس میں ریپل کا اڈریس نظر آ رہا ہے یہ میرا پرسنل ریپل کا اڈریس نہیں ہے بلکہ یہ بائنانس کا اپنا اڈریس ہے لیکن اب میرے اکاؤنٹ میں وہ فنڈز کیسے ڈیپوزٹ ہوں گے کیونکہ یہی جو ریپل کا اڈریس ہے ضروری نہیں یا میرا ہو یا کسی اور یوزر کا بھی ہو سکتا ہے تو اب اس کو الگ دسٹنگوش کرنے کے لیے اس کو الگ کرنے کے لیے ہر کلائنٹ کو ہر جو بائنانس کا یوزر ہے اس کو الگ شو کروانے کے لیے ساتھ ایک یہ ڈیپوزٹ ٹیگ ہوتا ہے اب میں نے اگر کسی بندے سے اپنے فنڈز منگوانے ہیں تو جہاں میں نے اس کو یہ ریپل کا ڈیپوزٹ اڈریس دینا ہے جو کہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے کچھ ہنسیں ہیں آر ای بی اے ٹی کے اس طرح میرا پورا اڈریس ہے وہ جہاں میں نے اس کو ساتھ ساتھ دینا ہے ساتھ اس کو میں نے اپنا ڈیپوزٹ ٹیگ بھی دینا ہے کیونکہ اگر میں ڈیپوزٹ ٹیگ نہیں دوں گا تو میرے فنڈز جو ہیں اوپر والے اکاؤنٹ میں تو چلے جائیں گے لیکن وہ میرے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہی ہوں گے تو آپ نے یہ دونوں چیزوں کو لازمی منشن کرنا ہے اور جیسے ہی میں نے اس پہ کلک کیا ڈیپوزٹ پہ تو وہ جو پہلا ڈائلاغ آیا تھا اس کا مقصد یہ تھا سمجھانے کا کہ آپ نے صرف اڈریس اور ٹیگ دونوں کو آپ نے آگے فارورڈ کرنا ہے جس بندے سے بھی آپ نے فنڈز لینے آیا یہ ریپل کی ڈیٹیل تھی اس کے علاوہ آپ تھوڑا بیک پہ آئیں تو فرض کر لیں جی کہ آپ یہ میں بی ٹی سی کیش کو اوپن کرتا ہوں بی سی ایچ اب یہاں پہ میں ڈیپوزٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے گا یہاں پہ بھی آپ کو میرا اڈریس نظر آ رہا ہوگا یہ یہاں سے آپ نے یہ رائٹ سائٹ پہ بلکل کپی اڈریس کی آپشن نظر آ رہی ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ اڈریس آپ کا کپی ہو گیا آگے آپ نے جس کو بھی فارورڈ کرنا ہے اب جہاں بھی اپنے موبائل ایپ سے پیسٹ کریں گے وہاں پہ پیسٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ بارکوڈ بھی آپ کو موبائل پہ نظر آ رہا ہے اس بارکوڈ کو آپ نے مطلب اس کے ذریعے بھی اپنے اکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ لے سکتے ہیں آپ یہاں تو کسی کو بارکوڈ سینڈ کر دیں یا اڈریس سینڈ کر دیں دونوں صورتوں میں جب کوئی بندہ پیمٹ سینڈ کر رہے گا تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈیپوزٹ ہو جائے گے یہ تو تھا ڈیپوزٹ کا طریقہ اور اسی طرح ویڈراؤول کی اگر آپشن پہ کلک کریں اچھا ویڈراؤول میں آپ دیکھیں کہ نیٹورک تین چار قسم کے نیٹورک بائناس نے آپ کو آپشن دی ہے ویڈراؤ کرنے کے لئے اب ویڈراؤ بھی براہ راس یہاں سے بینک میں نہیں ہے آپ نے یہ جو ویڈراؤول لینی ہے یہ ایکچولی کسی اور بی ٹی چی کیش یعنی بی سی ایچ اڈریس پہ آپ اپنے فنڈز ویڈراؤ کروا سکتے ہیں تو چونکہ یہ بینک کی آپشن نہیں ہے تو اس کے لئے آپ نے جس بندے کو بھی سیل کرنا ہے جیسے آپ نے کسی سے بائے کیا ہے ڈیپاؤزٹ کروایا ہے اسی طرح آپ نے کسی کو سیل کرنا ہے تو یہاں پہ اس کا اڈریس لینے جس کو آپ نے سیل کرنا ہے اڈریس میں یہاں پہ اوپر جو اڈریس کی آپشن نظر آ رہی ہے آپ نے یہاں پہ اس بندے کا اڈریس پیس کرنا ہے یہاں پہ اڈریس پیس کیا اور یہاں پہ آپ نے اماؤنڈ کے کتنی اماؤنٹ آپ نے ویڈرا کرنی ہے اس کو ایسے کر کے نیچے ڈیپوزٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور اس طرح جو آگے پروسیجر ہوگا اس کو فالو کرتے جائیں میرا خیال ہے یہ ڈیپوزٹ اور ویڈراول کا بڑا آسان طریقہ تھا جو میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے لیکن یہاں تک بائنانس کوئن بیس ڈاٹ کام اور بلوک چین میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے وہاں بھی اسی طرح آپ کو آپشن نظر آئیں گی جب آپ اکاؤن لاغ ان کریں گے تو آپ کو ہر کرپٹو کرنسی کا الگ لگ پورٹفولیو نظر آئے گا آپ جس بھی کرپٹو کرنسی میں ڈیپوزٹ کروانا چاہے ہیں ویڈراول کروانا چاہے ہیں تو اس پہ کلک کر کے آپ کر سکتے ہیں یہاں بھی بائنانس کا کوئی فرق نہیں ہے ان کے ساتھ اگلی چیز میں چیز کہ آپ نے صرف ہولنگ نہیں کرنی ہے بلکہ ٹریڈنگ کا نہیں ہے تو ٹریڈنگ کا طریقہ کر کے آپ کو میری سکرین پہ اس وقت مارکیٹ کا یہ آپشن نظر آ رہی ہے جو کہ باٹم لیف سائیڈ پہ دوسرے نمبر پہ ہے مارکیٹ اس پہ میں نے کلک کیا تو یہ میں نے کچھ آپ دیکھ رہے ہوں گے سپورٹ کے نیچے یہ میری فیوریٹ کوئنس میں نے سلیکٹ کی ہوئی ہیں تو آپ یہاں سے اپنی کوئی بھی کوئن جو ہے سرچ کر سکتے ہیں فرض کر لیں یہاں میں آج کل ڈوجی کوئن کا بڑا نام ہے میں ڈوجی کوئن کو یہاں پہ فیوریٹ کرتا ہوں ڈوجی میں اوپر لکھوں گا تو جتنی بھی بائیناس میں جو آپ کرنسی اوپر لکھ رہے ہیں اس کی پوری لسٹ میں سے جو آپ نام سرچ کر رہے ہوں گے وہ فلٹر ہو جائیں گے جیسے میرے سکرین پہ اس وقت ڈوجی فلٹر ہو گیا تو فرض کہا لیں جی یہ میں ڈوجی کو ایسے اوپن کرتا ہوں یہ ڈوجی کا اپنا جو چارٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گا گراف سارا نظر آ رہا ہے آپ کو سکرین پہ اب یہاں پہ دو قسم کی ٹریڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں آپ نے بائنگ کرنی ہوتی ہے یہاں سیلنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ کو جیسے سکرین پہ نظر آ رہا ہے دو بٹن ہے ایک بائی کا ایک ہے سیل کا ایک گرین یعنی بل اور دوسرا جو سیل کا وہ ریڈ جس کو بیر بولتے ہیں تو اب آپ نے فرض کر لیں پائے کرنا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے تو فوراں آپ نیچے باٹم سائٹ پہ دیکھیں آپ کے ٹریڈنگ کے پیج پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ فرض کر لیں یہ سامنے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اوپر بائی کی ویلیو کے اس وقت کرپٹو کرنسی یا دو جی کوئن کی بائنگ ویلیو کیا ہے تقریباً تین سنٹ آگے ستوشی وغیرہ ہے آپ اس طرح آپ سمپلی یہاں پہ فرض کر لیں آپ میرے پاس اس وقت تین سو یو ایسی ٹی ہے تیتھر جی سے بولتے ہیں میں اس کا بائی کرنا چاہتا ہوں دو جی کوئن تو یہاں پہ میں لکھوں گا 307 آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا جیسی میں جس کرنسی کے گینسٹ بائی کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ جو میں نے پیر سلٹ کیا ہے وہ دو جی کوئن ورسز یو ایسی ٹی کیا ہے آپ ضروری نہیں کہ دو جی کوئن کو یو ایسی ٹی کے ذریعے بائی کر سکتے ہیں آپ کسی بھی اور اویلیبل کرنسی پیر جو ہے اس کے ساتھ فرض کالیں آپ کے پاس بی ٹی سی ہے آپ نے بی ٹی سی دے کے دو جی کوئن لینا ہے تو آپ دوبارہ واپس آئیں گے مارکیٹ اوپر سرچ میں آئیں دو جی اب یہاں پہ آپ بجائے اس کے کہ آپ یو ایسی ٹی کریں آپ بھی یو ایسی ٹی بھی کر سکتے ہیں یہ جتنے پیر بنے ہوئے نیچے بی ٹی سی کا پیر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ اگر یو ایسی ٹی کو ہی میں فالو کر لیتا ہوں اسی کو جو کہنا تھا بائے پہ کلک کریں یہاں پہ ایک تو سمپلی یہ ہے کہ جتنا آپ کے پاس یہ ہے اس وقت میرے پاس تین سو ساتھ یو ایسی ٹی پڑے ہیں میں اس کے گینس اگر اس کو کہتا ہوں آرڈر پلیس کرتا ہوں کہ میں اتنے بائے کرنا تین سو ساتھ کے بائے کرنا چاہتا ہوں ایڈ دا ویلیو آف زیرو پوائنٹ زیرو تھری زیرو تھری سیون یہ جو ویلیو آگئی ہے اس میں میں اسے کلک کروں گا اگر تو وہ ویلیو آلیڈی ہٹ ہو گئی ہے تو میرا آرڈر فوراں پلیس ہو جائے گا فوراں پروسس ہو جائے گا اور میرے اکاؤنٹ میں دس ہزار ایک سو آٹھ ڈوجی کوئن ڈپاؤزٹ ہو جائیں گے کریڈٹ ہو جائیں گے لیکن اب اگر میں اگر سیل کرنا ہے اچھا اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں آپ لیمٹ بھی لگا سکتے ہیں فرض کر رہے ہیں کہ آپ تین سینٹ پہ نہیں بائے کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جب ویلیو ڈوجی کوئن کی مارکٹ ویلیو جیسے ہی دو سینٹ پہ آئے تو آپ اس کو اوپر سے اس ویلیو کو ریموو کر کے یہ دیکھئے گا ابھی میں یہاں پہ دو سینٹ کر دیتا ہوں اور دو سینٹ میں کہتا ہوں کہ میں سوڑ ڈالر کا ڈوجی کوئن بائے کرنا چاہتا ہوں جب ویلیو آجے دو سینٹ کی میں آرڈر پلیس کروں گا چونکہ اب ویلیو دو سینٹ نہیں ہے بلکہ تین سینٹ آگے چار ستوشی پہ اس وقت ہو رہی ہے ویلیو آپ ڈاؤن تو میرا آرڈر فورن پروسس نہیں ہوا اب یہ آرڈر جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے یہ اس وقت تک پلیس رہے گا اس وقت تک پروسس نہیں ہوگا جب تک ویلیو دو سینٹ کو ٹچ نہیں کرے گی تو یہی ٹریڈنگ کا پروسیجر ہے اسی طرح آپ سیلنگ میں آئے سیلنگ میں فرض کر لیں آپ کے پاس آل ایڈی کوئی کرنسی پڑی ہے جیسے کہ فرض کر لیں ریپل لے لیتے ہیں ریپل ایکس ار پی میں اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہی ویلیو چالیس سینٹ پہ آئے تو میرا ایک ہزار ریپل جو ہے وہ سیل ہو جائے تو یہ دیکھیں چونکہ ویلیو اس وقت انتیس سینٹ ہے چالیس سینٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے میرا یہ آرڈر پروسیس نہیں ہوا بلکہ پینڈنگ چلا گیا ہے اس وقت تک جب تک ریپل کی مارکٹ ویلیو بائنانس کے اوپر چالیس سینٹ نہیں ہوتی تو یہ ٹریڈنگ کا پروسیجر ہے اس طرح آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں آپ کو جیسے میں نے کہا کہ آپ میں نے ایک باقاعدہ ویڈیو بھی بنایا ہے کہ آپ کرپٹو کرنسی سے کس کس طریقے سے ارن کر سکتے ہیں اگر تو آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے بلکہ میں اوپر اس کا لنک دے دیتا ہوں اس پر کلک کر کے وہ ویڈیو لازمی دیکھیں کرپٹو کرنسی میں بہت سا پوٹینچل ہے ایون کے اس بائنانس کے اندر اس ٹریڈنگ اور ہولڈنگ کے علاوہ بہت سی آپشنز ہیں جس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا ایک الگ ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کروں گا کو ہولڈ کرنے کا کہ کیسے آپ کسی طریقے سے بائے کر سکتے ہیں اور کیسے آپ سیل کر سکتے ہیں اس کا بھی پتہ چل گیا ہوگا اور کیسے آپ ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں ٹریڈنگ اس وجہ سے کیونکہ کل چوبیس گھنٹے پہلے کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو ایک دم مارکیٹ جو ہے پچھلے اٹھالیس بہتر گھنٹوں سے مارکیٹ کو ایک دم بھوم آیا تھا تقریباً دو جی کوئن جو ہے آٹھ سو پرسنڈ اس کی ویلیو بڑی تھی پھر ایک دم بی ٹی سی بھی بیس پرسنڈ گیا پھر اور بھی بہت سے کوئنز ہیں چھوٹے موٹے جن کی ویلیوز بیس پرسنڈ پچیس پرسنڈ مطلب کچھ گھنٹوں کے اندر اندر ہی اوپر گئی یا پھر نارمل ہو گئی ہے تو ٹریڈنگ کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے ہی مارکیٹ اپ جائے آپ اپنے کوئنز کو سیل کر دیں ٹریڈنگ کے ذریعے سیل لیمل لگا دیں اور جیسے ہی مارکیٹ نیچے آئے یعنی مارکیٹ کریش کر رہی ہے تو آپ نیچے کا بائنگ آرڈر بھی لگا دیں تاکہ مارکیٹ جیسے ہی نیچے کریش کرے آپ سستے داموں کرپٹو بائے کر کے دوبارہ ویٹ کریں کہ مارکیٹ اوپر جائے اور آپ منافع کمائیں تو یہ وہ ساری ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ کے سارے ہی سوالے سے جتنے کوئیسنز ہیں ان کو میں نے اڈریس کر دیا ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا سوال لے گیا جس کو میں اڈریس نہیں کر سکا تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ میں اپنا کوئیسن کر سکتے ہیں تو کوشش کروں گا آپ کو ریپلائے کروں اگر ریپلائے نہ کیا تو اس کے لیے الگ بھی میں ایک ویڈیو آپ کے لیے ترطیب دوں گا انٹین نیکس ویڈیو مجھے اجازت دیں اللہ حافظ